این ٹی وی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم ممکن ہے کہ اگر ہم صحت بخش گزا کا انتخاب کریں اور افطار کے موقع پر ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں اس مہینے میں ہمیں تلی ہوئی اشیاء اور پیکٹ خوراک سے دور رہنا چاہیے افطار کے بعد زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ بھوک کی شدت میں کمی ہو اسی طرح کیفین جیسا کہ چائے اور کافی کا بھی کم از کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ روزے میں زیادہ پیاس نہ لگے اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے لازمی سونا چاہیے اگر ان احتیاطوں کا خیال رکھا جائے تو رمضان کے ہماری صحت پر ہوش ربا فائدے ہیں ان روزوں میں ہمارا جسم مختلف قسم کے مرائل سے گزرتا ہے پہلے چاند روز میں پہلا سٹیج شروع ہوتا ہے پہلا سٹیج میں ہمارے جسم کا شگر لیول اور بلڈ پریشر لیول گر جاتا ہے اور جسم میں صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے پہلا سٹیج سردرد نزلہ زکام اور شدید بھوک کی وجہ سے مشکل ترین مرلہ ہے پھر دوسرے مرلے کا آغاز پانچ میں چھٹے روزے سے شروع ہو جاتا ہے اس مرلے میں جسم کو روزے کے شیڈیول کا اندازہ ہو جاتا ہے لہٰذا جسم اس شیڈیول میں خود کو ڈھال لیتا ہے لہٰذا روزے کے وقت نظام انعظام ریسٹ موڈ میں چلا جاتا ہے ریسٹ موڈ میں نظام انعظام صفائی کا عمل شروع کرتا ہے اور جسم میں موجود وائٹ پلٹ سیلز کی درستگی کا عمل ہوتا ہے جس کے بدولت انسان خود کو تندرست و تونہ محسوس کرتا ہے اس سٹیج میں تمام جسمانی آرگنز بھی خود کو ٹھیک کرنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں اس لئے دوسرا مرلہ کافی طویل مدد کا ہوتا ہے پھر تیسرا مرلہ شروع ہوتا ہے جو اندازاً پندرویں روزے کے بعد شروع ہوتا ہے اس مرلے میں روزہ رکھنے والا اپنے موڈ میں بہتری محسوس کرتا ہے کمزوری کی جگہ طاقت لینا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس مرلے میں روزے کے دوران جسم تیزی کے ساتھ ڈیمیج سیلز کو رپیئر کرتا ہے اس مرلے میں گردے، پھیپڑے، سکن اور لیور اپنے اندر موجود مزرے صحت تیزابیات کو ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں لہٰذا اس سٹیج میں جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے اور انسان کا اصل سکین کلر نکھر کر سامنے آتا ہے اور جسم چمکدار ہو جاتا ہے پھر چوتھے سٹیج کا آغاز ہوتا ہے جو عموماً آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے اس سٹیج تک جسم زیادہ تر اپنا کام کر چکا ہوتا ہے جسم سے تیزابی مادے خارج ہو چکے ہوتے ہیں جسم کے آرگنز اپنے ڈیمیج سیلز کو بھی تقریباً رپیئر کر چکے ہوتے ہیں اس وجہ سے انسان بھوکا ہونے کے باوجود خود کو ایکٹیو محسوس کرتا ہے اب جسم مکمل طور پر روزے کے شیڈول کا عادی بن جاتا ہے اس سٹیج میں انسانی آساب مضبوط ہوتے ہیں اور انسان ذہنی اعتبار سے بھی خود کو صحت مند محسوس کرتا ہے اور تقریباً آخری روزے تک جسم کے تمام آزا اپنی صلائیت کے سو فیصد کے قریب کام کرنے کے قریب آ چکے ہوتے ہیں اور روزہ رکھنے والا کئی بیماریوں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے جو کچھ عرصے میں پیدا ہو کر بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی جن میں کینسر سیر فیرست ہے لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جو اعتیاتیں بتائی گئیں ان پر عمل کیا جائے اور تمام کے تمام روزے رکھے جائیں دوستو یہ تو محس چند جسمانی فائدے ہیں جو روزے سے حاصل ہوتے ہیں روزے کے روحانی فوائد کی فیرست بھی لا متناہی ہے مثلا روزہ دل کی پاکی اور روح کی صفائی کرتا ہے روزہ دولت مندوں کو قریبوں کی حالت زار سے واقف کرتا ہے روزہ مساوات کا درس دیتا ہے یہ ہماری انسانی صلائیتوں کو جاگر کرتا ہے اور ہیوانی قوتوں کو کمزور کرتا ہے روزہ مشکل تکلیفوں سے لڑنے کا سبق ہے اور یہ ہمیں صبر و تحمل کا درس دیتا ہے روزہ دماغ اور روح کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور نیک کاموں کے لئے اپارتا ہے اور یوں یہ فیرست جاری ہے دوستو امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو پر آپ کو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارے ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر